جھوڑ دو مجھے پلیس رحم کرو مجھ پر جانے دو مجھو وہ لڑکی روتے ہو اس شیطان صفت انسان کے آگے ہاتھ جھوڑتے ہوئے بولی اسے کیسے جانے دوں آخر اتنی مشکلوں سے تو چریہ جالبیں فسی ہے وہ مکروہ ہسی ہسے ہوئے بولا اور اسے جانب قدم بڑھائے جبکہ وہ لڑکی اپنے بچاؤں کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز ڈھوننے لگی جیسے اس کی نظر شیشے کے جگ پر گئی اس نے تیر کی تیزی صرف وہ جگ اٹھا کر اپنے جانب بڑھتے اس لڑکی کے سر پر دے مارا اور دروازے کے جانب بھاگی اس سے پہلے وہ دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہوتی وہ اس تک پہنچا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر ایک زوردار تھپر لگایا جس سے وہ نیچے گر گئی سالی تیری اتنی حمد کے مجھے مارے گی وہ اپنے سر سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا قسم خدا کی تجھے اب ایسی جگہ پہنچاؤں گا کہ تیری سات نسلیں یاد کریں گی وہ غصے کی عالم میں کہتا کمرے سے نکل چکا تھا اور جاتے دیاتے دروازہ لوک کرنا نہیں بھولا تھا اس لڑکی کے جانے کے بعد اس نے آس پاس کو جگہ تلاشنی چاہی جس سے وہ باہر جا سکے پر اس کو ایسی کوئی جگہ نظر نہ آئی کیونکہ کمرہ بند تھا جس میں اوپر کی طرف سے ایک چھوٹا سا روشندان تھا جس سے دن اور رات کی خبر کا معلوم ہوتا تھا بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پا کر وہ لڑکی نیچے بیٹھی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی آج وہ کچھ پی تھا جن حالات سے وہ گزر رہی تھی اس سب کی وجہ وہ خود تھی یہ خاردار راہ اس نے خود چنی تھی زینب یہ رحمت ابھی تک اٹھی کی نہیں سونیا بیگم نے کچن میں کام کرتے ہوئے اپنی بڑی بیٹی زینب سے پوچھا نہیں ماما وہ ابھی تک سو رہی ہے ہائے اللہ میں اس لڑکی کا کیا کروں ہاں سے نکلتی جا رہی ہے دن با دن زبی جاؤ نا جا کس نالائک کو اٹھاؤ پھر شو مچائے گی وہ طبیب سے پراتھا اٹھاتے ہوئے بولی تھی جی ماما بیٹا جی بڑی ماما وہ جانے لگی تھی کہ رانی بیگم نے اسے آواز دی یہ کافی حضیفہ کو دے دوگی بیٹا جی لائیے میں دے دیتی ہوں ان کے ہاں سے کافی لیتے حضیفہ کے کمرے کی جانب چل دی زینب کافی لے کر حضیفہ کے کمرے میں داخل ہوئی سے حضیفہ کہیں بھی نظر نہ آیا وہ شمکی جانب دیکھا تو اس کا دروازہ بھی کھلا تھا پتہ نہیں یہ کہاں چلے گئے ہیں چلو کوئی نہیں کافی یہاں رکھ دیتی ہوں خود ہی پھی لیں گے وہ خود سے کہتی ہی کافی رکھ کر دروازے کی طرف بڑھ گی تھی زبی تم یہاں حضیفہ جو ڈریسنگ روم سے چینج کر کر آیا تھا اپنے کمرے میں زینب کو دیکھ کر کافی حیران ہوا جبکہ وہ باہر جا رہی تھی اپنے پیچھے حضیفہ کی واس ان کے اس کے باہر کی جانب بڑھتے قدم تھمیں جی وہ آپ کو کافی دینے آئی تھی وہ حضیفہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو کہ ایک گریڈ ڈریس پینڈ میں ڈارک بلو شٹ پہنے اس پر ڈاکٹر کارڈ ویئر کیے ہوئے کافی وجیحہ لگ رہا تھا میری میسیز مجھے کافی دینے آئی ہے جی پر مجھے تو مجھے تو کوئی کافی نہیں ملی کہاں ہے وہ انجان بندے ہوئے بولا وہ وہاں ٹیبل پر رکھی ہے آپ یہاں نہیں تھے اس لئے میں نے وہاں رکھ دی اچھا پر اب میں آ کیا ہوں تو کافی لا کر دو وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا مجھے تو ایسے بول رہے جیسے خود کے ہاتھ کہی قرائے پر دیکھے آئے ہو وہ دل میں سوچتے بھی بولی اور ٹیبل سے کافی کا کپ اٹھانے لگی یہ لیں وہ ہزیفہ کو کافی کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی کپ پکڑاتے وقت ہزیفہ کا ہاتھ زینب کے ہاتھ سے میس ہوا زینب نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا چلو شکر ہے کافی دینے ہی سہی میسیز نے اپنا دیدار تو کروا دیا ورنہ نکاح کے بعد تو تم مجھ سے ایسے چھپتی پھرتی ہو جیسے میں نے تمہیں کھا جانا ہے وہ کافی کو گھونٹ بھڑتا اس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا جو کس وقت گریر رنگ کی شلوار کمیز میں ملبوس تھی نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ دراصل گھر کے کام ہوتے ہیں نا تو بس اوہ مطلب بہت مصروف ہوتی ہے ماری بیگم وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا زینب نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیے وہ میں جاؤں مجھے رحمت کو بھی اٹھانا ہے وہ اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر گھبرا کر بولی تھی اتنی جلدی کیا ہے میسیز ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے وہ زینب کو شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا بڑے آئے اپنی طرف سے ٹریکر شروف بن رہے ہیں وہ دل میں سوچتے ہوئے مسکرانے لگی جس سے اس کے دائیں گال کا ڈمپل نمائی ہوا جو حزیفہ کے دل کے تاروں کو ہلانے کے لیے کافی تھا حزیفہ نے بے اختیاری طور پر جھک کر اس کے ڈمپل پر ہلکے سے اپنے لب رکھ دیئے وہ جو اپنی سوچوں میں مگن مسکرانے رہی تھی اس اچانک ہوئے ہاتھ سے پر ایک دم گھبرا گئی حزیفہ جانا ہے جاؤ میں اسے خود سے گھبراتے دیکھ کر جانے کی اجازت دیتے ہوئے بولا زینب اجازت ملنے پر سیکنڈوں میں وہاں سے غائب ہوئی جبکہ اس چانک ہوئی بے اختیاری پر حزیفہ خود حیران تھا نواب مینچن میں دو فیملیز آباد تھی نواب صاحب سمینہ بیگم کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی بڑا بیٹا ابرار چھوٹا بیٹا کاشان اور بیٹی مائرہ تھی ابرار صاحب جن کی شاد ان کی خالہ ذات رانی بیگم سے ہوئی تھی ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی بڑے بیٹے کا نام حزیفہ جو کہ قابل ڈاکٹر کے عدے پر فائز تھا دوسرے بیٹے کا نام احیان تھا جو اپنے شوق اور لگن کے تحت آرمی جوائن کر چکا تھا ان کی بیٹی کا نام عریبہ ہے سب پیار سے اسے عبا کہتے ہیں جو کہ یونی کی طالبہ ہیں ان دونوں بھائیوں کی جان اپنی جان سے بھی پیاری بہن عریبہ میں بستی ہے نواب صاحب کا دوسرا بیٹا کاشان جن کی شادی سونیا بیگم سے ہوئی ہے ان کی دو بیٹیاں تھی بڑی بیٹی کا نام زینب چھوٹی بیٹی کا نام رحمت تھا زینب کا نکاح تین ماہ قبل اس کی تایہزاد حزیفہ کے ساتھ ہوا تھا جبکہ رحمت کی تعلیم ابھی جاری تھی نواب صاحب کی اکلوتی بیٹی مائرہ جن کی شادی نواب صاحب کے دوست کے بیٹے محمود سے ہوئی تھی مہرہ بیگم کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی بڑا بیٹا روحان اور بیٹی کا نام ہانیا تھا زیبی رحمت کے کمرے میں داخل ہوئی کہ دنیا جہاں سے بے خبر گھوڑے گدے بیج کر سونے میں مصروف تھی رحمت اٹھا گڑیا زینب اس کے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے بولی آپی سونے دینا وہ کہتی کشم موں پر رکھے دوبارہ کرون لے چکی تھی رحمت اٹھ جو اب بس پکروڑ کتنا سو گی نو بچ چکے ہیں پھر کہو گی لیٹ ہو گئے زینب رحمت کی نکل اتارتے ہوئے بولی جبکہ زینب کے بولتے ہیں رحمت ہر بڑا کر اٹھی کیا نو بچ گئے ہائے اللہ آئے تو سر چھوڑیں گے نہیں رحمت کہتی واشروں میں جا کر بند ہو گئی تقریبا پندرہ منٹ کے بعد وہ فریش ہو کر نیچی آئی جہاں ایبا بیٹھی مزے سے علو کا پراتھا کھانے میں مصروف تھی ایبا ہم لیٹ ہو رہے ہیں تو مزے سے بیٹھی پراتھا کھا رہی ہو اس سے کافی حیرت ہوئی تھی ایبا کو ایسے بیٹھے دیکھ کر کیونکہ وہ ہمیشہ وقت پر تیار ہو جاتی تھی کس نے بولا ہے ابھی تو صرف آٹھ بچے ہیں کیا آپی نے بولا تھا نو بچ گئے زیبی آپی نے ضرور تمہیں اٹھانے کے لئے کہا ہوگا میں تو لیٹ ہونے کی وجہ سے صحیح سے تیار بھی نہیں ہوئی اور اداس ہوتے ہوئے بولی ماما مجھے بھی دے دے ناشتہ ایبا کے ساتھ والی گرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی یار تم میرے پراتھے کو نظر لگا رہی ہو کھانا ہے صاف صاف بول دو میں نہیں کھاتی یہ تمہیں کھاؤ میں نے بھرا تمہاری طرح موٹے تھوڑی ہونے وہ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تھی میں کہوں سے موٹی ہوں یہ لوڈ نالائک لڑکی خود بھی کبھی کچھ کر لیا کرو سونیا بیگم اس کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی تھی ماما یار کرتی ہوں نا صبح صبح دل نہیں چاہتا نا یہ کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگی تھوڑی دیر میں ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں گھر سے یونی کے لئے نکل چکی تھی می آئی کمین سر ییس کمین سر آپ نے بھلایا بیٹھئے میجر ایان ابرار کیپٹن نے میجر ایان کو بیٹھنے کا کہا میجر ایان آپ کو یہاں بھلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے تمام پچھلے ریکارڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک کیس سونپنا چاہتا ہوں مجھے اس کیس کے لئے آپ سے قابل بندہ کوئی نہیں لگا یہ فائل ہے آپ اس کیس کو سٹڈی کریں یہ اوپن ہینڈرڈ کیس ہے آپ جس طرح بھی ڈیل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں بہت مجھے ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ چاہیے یہ سار میں ضرور آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا یہ کہہ کر وہ اپنی بھاری بوٹ اٹھاتے ہوئے آفیس سے جا چکا تھا مدہہ کتنے دنوں بعد آئے ہو کہاں غائب تھے تمہارے موبائل بھی آف چاہ رہا تھا کلاک ختم ہونے کے بعد مدہہہ اور رحمت دونوں گرونڈ کی پچھلی طرف گھنے درخت کے سائے کی نیچے بیٹھے تھے کہ رحمت نے پوچھا وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی یار امی کو دمی کی بیماری ہے وہ چہرے پر اداسی تاریخ کرتے ہوئے بولا کیا تو علاج کیوں نہیں کروارے ڈاکٹر کے پاس تو لے کر گیا تھا انہوں نے فیلحال کچھ دمائیاں دے دی ہیں بہتر ہیں چلو اللہ سب بہتر کرے گا اچھا تم بتاؤ تمہاری وہ کھروس کزن کیوں نہیں آئی اس کے سر میں در تھا اسی لئے اوہ اچھا ہی ہے جو نہیں آئی ورنہ ہمیں ساتھ میں وقت گزارنے نہیں دیتی وہ اس کی ناک دباتے ہوئے بولا تم میرے سامنے میری ہی کزن دوست کی برائی کر رہے ہو وہ آئی بروچ کاتے ہوئے بولی ہاں ٹھیک ہی تو بول رہا ہونا ورنہ وہ تو مجھ سے جلتی ہے عیبہ کے بارے میں سوچتے دانت پیستے ہوئے بولا مطحہ وہ ایسی نہیں ہے وہ دل کی بہت اچھی ہے وہ اس کا صفائی پیش کرتے ہوئے بولی خیر چھوڑو اسے تم اس وقت اپنی اور میری بات کرو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا کافی دیر اس گھنے شجر کی تھنڈی چھانت علیک دوسری کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ دونوں واپس کلاس میں جا چکے تھے زیبیا پی یہ لے زینب جلون میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی اپنے چہرے کے آگے سے کتاب ہٹاتے عیبہ کی جانب دیکھا جس کو تیل کی بوتل پکڑا رہی تھی یہ کس لیے بتاتی ہوں وہ زینب کی گرسی کے آگے دونوں زانوں ہو کر بیٹھی پونی سے اپنے بال ازاد کرتے ہوئے بولی میرے سر میں درد ہے دوائیوں سے بھی ارام نہیں مل رہا اس لیے آپ میرے سر کی مالش کر دے اوہ اچھا زینب کہتے اپنے ہاتھوں میں تیل نکال کر عیبہ کے سر کی مساج کرنے لگی اب بھی آپ کے ہاتھوں میں کتنا سکون ہے وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی واہ یہاں تو ہینڈ مساج چل رہا ہے نہ جانے وہ دن کب آئے گا جب ہمیں کوئی اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے سر کی مساج کر کے سکون پہنچائے گا بھائی بھول جائے ابھی وہ دن بہت دور ہے زیبی اس کے بعد میری باری ہے پلیز کس خوشی میں کوئی نہیں یہ باہ احتجاج کرتے ہوئے بولی جس خوشی میں تمہاری ہواری ہے اسی خوشی میں کیوں بولو زینب کرو گی نا زینب جن دونوں بہن بھائیوں کے لڑائی سے لفت اندوز ہو رہی تھی زیفہ کے زینوں کہنے پہ یک دم اس کی جانب دیکھا میں وہ ایک منٹ میری بہن ہے اسی خوشی میں کر رہی ہے ابھی زینب کی بات کارتے ہوئے بولی بتائیے آپ کی بہن ہے کیا وہ مسکرہ ہر دبائے بولی استغفرولا زینب اور زیفہ یک دم بولے ابھی بچے تم انسان بن جو زیبی نے ابھی کے ہاتھ میں پکڑے بال کھینچے اہ آپی تمہیں تو روکو میں بتاتا ہوں زیفہ اس کو ماننے کے لئے اٹھا وہ اٹھ کر دوسری طرف بھاگنے لگی بھاگتے بھاگتے سامنے ساتھ وجود سے ٹکرائی مقابل اس سب کے لئے تیار نہ تھا اس لئے اس کے ہاتھ میں پکڑا بیک زمین بوس ہوا ایبا نے جب اپنے سے ٹکرائے جانے والے ہستی کو دیکھا تو خوشی اور شاکٹ کے مارے اس کے موں سے چیخ نکل گئی بھائیہ وہ موں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے چیخی اور فورا سے یان کے گلے لگ گئی ارے بڑی کیسے ہے تو ہزیفہ بھی اسے گلے ملتے ہوئے بولا ٹھیک ہوں بھائی آپ سنائیے ہم بھی بالکل ٹھیک ہے سامنے ہیں وہ تیرے دونوں ہاتھ کو کھڑا کرتے ہوئے بولا السلام علیکم بھائی کیسے ہیں زینب نے بھی ملتے ہوئے کہا الحمدللہ تم سناو گڑیا کیسی ہو جو شکر ہے وہ اندر جاتے ہوئے بولی ممہ چچی دیکھیں بھائی آئے ہیں ایبا شور مچاتے ہوئے بولی السلام علیکم وہ سب بڑوں سے ملتے ہوئے بولا رانی بیگم تو رو ہی پڑی تھی آخر ان کا بیٹا تھی ان سال بعد جو لوٹا تھا ارے ممہ آپ کیوں رو رہی ہیں اگلے یہ خوشی کے آنسو ہے اتنے سال بعد دیکھ رہی ہیں وہ اس کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے بولی بھائی آپ کی نظریں جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے وہ یونی میں ایبا نے اسے ادھر ادھر نظریں گھوماتے دیکھ کہا میں وہ تو میں سیٹنگ دیکھ رہا تھا کافی بدل گئی ہے وہ ایک دم گڑھ بڑھا کر بولا تھا جبکہ اس کی بات سن کر ایبا کی ہسی نکل گئی تھی بس کر دے بھائیہ بہنوں آپ کی سب جانتی ہوں بیٹا فریش ہو جو میں کھانا لگاتی ہوں رانی بیگم نے آیان سکھا نہیں ممہ کھانا نہیں میں بس ابھی سوں گا رات کو کھانا کھاؤں گا وہ کہتا سب سے ملتا کمرے میں چلا کیا وہ کمرے کا دروازہ کھول کا اندر داخل ہوا آج پورے تین سال بعد اس کمرے میں داخل ہوا تھا جسی اس کو اپنے شوکر لگن اپنے جنون کو پورا کرنے کے لئے چھوڑنا پڑا تھا آج بھی وہ کمرہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا وہ تین سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا کمرے میں داخل ہوتے خوبصور سے بیٹ پر بیٹ کی دونوں طرف خوبصور ریزائن والے سائٹ ٹیبل جن پر رکھے واس اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے پورے کمرے میں اس کی بچمن سے لے کر یونی تک کی تمام تصاویر مجود تھی بیٹ کی دائیں طرف سٹڈی اور سٹڈی کے ساتھ ہی چینج روم تھا بیٹ کی بلکل سامنے سوفے مجود تھے کمرے کی بائے جانے ایک چھوٹی مگر خوبصور بیلکونی تھی جس میں لکڑی کی خوبصورتی کرسی رکھی گئی تھی کمرے میں آنے کے بعد ایک لمبا سانس ہوا میں خارج کیا اپنے بیگ سے فریم نکال کر دیوار کی زیند بنایا دیوار سے تھوڑا دور ہو کے اس نے ہاتھ باندھ کر دیوار کی جانب دیکھا جس میں اس کی فوجی یونی فارم کی تصاویر تھی گندمی رنگت کالی گہری آنکھیں کھڑی ناک ہلکی ہلکی بریڈ موچھے تلے کٹاؤ دار لب اس کی شخصیت کی ایک کشش تھی جو دوسروں کو اپنے جانے میں تفچہ کرتی تھی تصویر لگانے کے بعد علماری میں کپڑے رکھے اور سوٹ لیے فرش ہونے چلا گیا تھوڑی دیر میں فرش ہونے کے بعد بستے پر لیٹ تھا اپنے عظم کے بارے میں سوچ تھا آہستہ آہستہ نیند کی گوش میں چلا گیا مما مما ایمرجنسی کیس آیا مجھے ہسپسال جانا پڑے گا میرا سوٹ کریری کر دے حصیفہ کچن میں آیا جہاں رانی بیگم تھوڑی دیر صبر کر لو یا پھر ایبا کو بھول دو مما ایبا کو بولا ہے وہ سٹڈی کر رہی ہے آپ کو پتہ ہے اگر تنگ کیا تو اس نے سوٹ چلا دینا ہے ایسے کیسے جلا دے گی رانی بیگم غصہ کرتے ہوئے بولی بھابی فکر نہ کرے پڑھنے دے بچی کو زینب جوجہ کو زیفہ کو ڈریس ریڈی کر کر دو زینب جو پیاس کاٹ رہی تھی ہاتھ روک کر اپنی ماں کی جانب دیکھا پھر وہ زیفہ کی جانب جو مسکرہ دبائے اسی کو دیکھ رہا تھا زیفہ کی کل کی گئی حرکہ یاد کر کے یک دم اس کا دل تیز رفتار سے دھڑکا میں جا رہا ہوں جس نے بھی کرنا ہے پلیز جلدی کر دے وہ کہتا اپنے کمرے سے چلا گیا تھا کیا فاطم ابھی تک ہو یہاں پہ مراقبے میں کھڑی ہو بچے کو دیر ہو رہی ہے جلدی کرو سونیا بیگم نے اس کو جھڑکا جی جا رہی ہے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں پر کابو پاتے اوپر اس کے کمرے کی جانب چل دی کمرے میں داخل ہوئی تو اسے کہیں نظر نہ آیا واش روم کی جانب دیکھا جس کا دروازہ بند تھا وہ شکر کا سانس بھرتی ڈرسنگ روم میں گئی وہاں سے بلیک رنگ کی شرڈ نکال کر آئرن سٹانڈ پر لا کر انہیں آئرن کرنے لگی ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی زینب کا اپنے گندے پر پانی گرتا محسوس ہوا اس نے اوپر کی جانب دیکھا پھر دماغ میں یک نمی کچھ کلک ہوا تھا اور وہ فوراں پیچھے مڑی جہاں زیفہ اپنی چوڑی جسامت کے ساتھ وائٹ بنائن مستر پینٹ پہنے گلے میں تولیا ڈالے کھڑا تھا آپ کو ذرا شرم نہیں لڑکی کمرے میں ہے اور آپ یوں باہر آگئے ہیں وہ اسے نظریں چھڑاتے ہوئے بولی لو بھلا بیوی سے کون پھاگل شرم آئے گا وہ اس کی اکل پر ماتم کرتے ہوئے بولا وہ دھوڑا سا اس کی جانب جھکا اس کو یوں خود پر جھکتا دیکھ کہ اس کی دل کی دھرکنوں نے سپیڈ پکڑی ہزیفہ نے ہلکا سا جھک کر سٹینڈ سے اپنی شیٹ اٹھائی اور پہنے لگا اس کو شیٹ ٹھائے واپس اپنی جگہ پر دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی کیا ہوا تو میں اتنی گھبرائی ہوئی کیوں اس کی حالت سے انجان بنتے ہوئے بولا نہیں نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سیکیٹرس ہوں دیکھ کر پہچان لیتا ہوں وہ کلائی پر گھڑی بانتے ہوئے بولا جلد ہی رخصت ہونے والی ہے اپنی اور اپنا مائنڈ ریڈی کر لو وہ مجھ سے گھبرائیا نہ کرو ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں آ کر بات کرتا ہوں وہ کہتا کوٹ لیے اس کے ماتھی پر پیار کر کے زینب کا دماغ ابھی تک رخصتی پہ ہی اٹکا ہوا تھا موسیقی